اب میں تماشا بناوں کیا؟ کتنا تماشا بناوں گے میرا؟ ارے بنا لیے جتنا بنانتا ہے حضرت کرو میرے ذات گلت ہو رہا ہے میرے ذات گلت ہو رہا ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے بی جے پی کے لوگوں کو لڑ سکتا تو آپ نہ زمین میں لڑو لڑو نہ زمین میں یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کہ جھوڑ ویڈیو دکھا کے لوگوں کو برگلا رہے ہو گلت کر رہے ہو وہ بھگوان نہیں معاف کرے گا شوشل میڈیا پر ایک ایم ایم ایس وائرال ہو رہا ہے اس ایم ایم ایس کو ویڈیو دیوین یادو کا بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں دو لوگ نظر آ رہے ہیں اور تیلگو میں باتچیت ہو رہی ہے لیکن سوشل میڈیا پر اسے ویڈیو دیوین کے نام سے جاری کے جا رہا ہے ویڈیو دیوین یادو کی جب اس کی جانگاری ملی انہوں نے تتکال پولیس میں کمپلین کی پولیس میں ماملہ گیا پولیس جارچ شروع کی اور اس ویڈیو کی فورنسک جارچ کے لیے اس ویڈیو کی جارچ کے لیے بینگلور فورنسک لیب بھیجا گیا بینگلور میں جارچ ہوئی جارچ میں کئی طرح پیمانے تہہ کیے گئے کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے شخص اور ویڈیوین یادو ان کے بیچ میں کتنی سیمیلیلٹی ہے دونوں کے بیچ میں سمانتہ کتنی ہے آگ کی جارچ کی گئی آواز کی جارچ کی گئی شریر رن کی جارچ کی گئی بال کی جارچ کی گئی اس کے علاوہ ویڈیو کی جو قوالیٹی تھی جہاں بنایا گیا ہوگا یا جس جگہ کی ویڈیو ہے اس کو لے کر بھی جارچ کی گئی سارے پیمانے پر ویڈیو سابیت ہوا کہ ویڈیوین یادو کا نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو کافی تیجی سے وائرل کے جارہا ہے چونکہ ویڈان سبح چنوک وقت ہے اور ویڈیوین یادو جو ہے پرتیاشی ہے کاؤنگریس سے دوسری بار اس سے پہلے میر چنو لڑ چکے ہیں میر بنے میر کے بعد ویڈیوین یادو دوسری بار ویڈان سبح چنو لڑ رہے ہیں بھیلائی نگر سے آج انہوں نے پریس کونفینس لی سوشل کو لے کر چونکہ کل ماملہ جو ہے میڈیا میں آنے لگا کچھ پترگار ساتھیوں نے انہیں فون کیا اس ماملے بھی ان کا پکش جاننے کی لیے ویڈیوین یادو چکی پہلے سے ان کے پاس یہ ویڈیو آ چکا تھا کئی لوگوں نے ان کو بھیجا بھی تھا تو انہوں نے تتکال سنگیان لیتے ہوئے پولیس میں کمپلین کرائی تھی پولیس میں کمپلین کرانے کے بعد پولیس نے اس کی جاچ کی جاچ میں کئی طرح کے پیمانوں کے مادھیم سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ویڈیو دیوین یادو کا نہیں ہے آج ویڈیوین یادو پریس کونفرنس میں انہوں نے بھاچپا کارکارتاؤں کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ چناؤں میں اس طرح کی گندی راجنیتی وہ کرنے میں اتارو ہو چکے ہیں اس بیچ پریس کونفرنس میں کافی ایموشنل ہو گئے ایموشنل ہوتے ہوتے وہ رو بھی ڈالے چونکہ ماملہ گمبھیر ہے ایم ایم ایس سے جوڑا ویشہ ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہو گیا ایم ایم ایس کے کارن جو ہے رایپور میں ایک ویدھایا کے ساتھ کیا ہوا تھا تو آج پریس کونفرس میں کیا کچھ ویدھایاک دیوین جیادو نے کہا ہے وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھئے گا لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ سوشل میڈیا میں جب ویڈیو سامنے آیا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے فورنسی سے جاج کر رہی فورنسی جاج کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں دو مینٹ چوبی سیکنڈ کیا سپس کے ویڈیو ہے اور آخری کے پاس ساتھ سیکنڈ جو ہے اسے پورو سکا چہرہ سامنے آتا ہے مطبع جو شخص نظر آ رہا ہے جسے دیوین جیادو بتایا جا رہا ہے اس کا چہرہ نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے ہی فیس انیلیسیس کیا گیا فیس انیلیسیس میں سامنے آیا کہ جو جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جو شخص ہے اور دیوین جیادو دونوں کے چہرے فیس نہیں مل رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو میں جو آواز آئی ہے جو آواز تیلگو بھاسے میں آئی ہے تیلگو بھاسا اور ہندی بھاسا چھتیزگڑی بھاسا اس بھاساوں کو چیک کیا گیا چکہ دیوین جیادو تیلگو آتا نہیں ہے اس کے علاوہ ہاتھ کی جاچ کی گئی ہے ہاتھ کے جو کلر ہے اس کی جاچ کی گئی ہے دونوں کا میچ کیا گیا ہے آگ کی جاچ کی گئی ہے دیوین جیادو کے آگ کے اوپر میں تیل ہے لیکن جو ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا ہے اس کے آگ میں جو تیل نہیں ہے ایسے بہت سارے پیمانے اوپر جاچ کی گئی بہت سارے بندو تیگی کہتے جاچ کے لئے جاچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ویڈیو فیک ہے جسے ویڈیو دیوین جیادو کے نام پر ویڈیو کیا جا رہا ہے جسے ویڈیو دیوین جیادو کا ایم ایم ایس بطا کر ویڈیو کیا جا رہا ہے تو آج ویڈیو دیوین جیادو نے پریس کونفینس کی پریس کونفینس کیا کچھ کہا اب آگے ویڈیو میں دیکھئے گا کہ آج کیا انہوں نے اس ویشے پر اپنا پکچھ رکھا سبھی اپستیت میڈیا کے سامانیت بندووں کو میرا نمشکار میرا پرنم میڈیا لوگتنسر کا سب سے مجبوط استعم اور سچائی کو سامنے لانے والا ایک ماتر ہم ہوں یا عام جنتہ ہو ان کے لئے ایک ماتر راستہ ہے جب دیش کے اندر پردیش کے اندر شہر کے اندر محلے کے بات ہو کہیں پر بھی جب کوئی سچائی سامنے لائی جاتی ہے کوئی ویشے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو میڈیا کا سب مدد مانگی جاتی ہے اور میڈیا کے سامنے لوگ اپنی بات بھی پرستت کرتے ہیں اور میڈیا بھی جو سچائی ہے اس کو لوگوں تک لے کے جاتی ہے اور بلائی کی میڈیا ایک ایسی پربود میڈیا ہے جو ہمیشہ ہی سچائی کو عام جنت تک پہنچائی ہے اور بلائی کا یہی نیچر رہا ہے بلائی کی یہی خاصیت رہی ہے میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں پر سبھی میڈیا کے ساتھیوں کو بہت شورٹ نوٹس میں میں نے بلائیا بلانے کا کام کارن تھوڑا بشیش تھا اس لئے میں نے کہا کہ مجھے بات کرنی چاہیے پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس پہ کیا چرچہ کروں کوئی ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جس پہ مجھے چرچہ کرنی چاہیے پھر مجھے یہ لگا کہ چلو چرچہ تو ہونی چاہیے میں سارجنک جیون میرا سارجنک جیون ہے میں سارجنک جیون میں ہوں رازنیتک کار کرتا ہوں تو میرے سے جڑی ہوئی ہر بات کا سوال اور جواب ہونا چاہیے اس لئے میں نے یہ سمجھا کہ آپ لوگوں سے بلا کر بات کی جائے پہلے میں نے یہ سوچا کہ گھر پر لوں گا کیونکہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے ابھی تک کہ جتنی گھٹنا ہوتی تھی وہ میرے اوپر میرے راجنیتک جیون کے اوپر لگتی تھی لانچھن جتنے لگتے تھے وہ میرے ویکٹیگت جیون سے زیادہ بڑھ کر راجنیتک جیون پہ لگتے تھے لیکن اب تو حد ہو گئی اب تو حد ہو گئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ نیتا ایک غلط ویڈیو بنا کر پچھلے سمیں میں لوگوں کی بیچ میں وائرل کر رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے الگ الگ طریقے کی افوائیں اور الگ الگ طریقے سے مجھے روکنے کی پریاس کیا اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تو ان کا استر اتنا نیم ہو گیا اتنا گر گیا کہ یہ بھلائی کی جنتہ کے سامنے عام عوام کے سامنے بچوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے موفت ویڈیو غلط ویڈیو بنا کر پرستط کر رہے ہیں آپ کو بھی یہ جان کری ہے ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کے ساتھیوں بھی جان کری نہیں لیکن یہ پرستطوی کرن نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی گندی سوچ ان کے نین مستر کے کا ان کا رویہ یہ درشاتا ہے پچھلے دنوں میں کل دینک بھاسکر سے میرے پاس کچھ پترکار ساتھی آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیا تو میں نے اس کے سوالوں جواب سوالوں کا جواب دیا اور اس کے بعد میں نے آج آپ لوگوں کو بلایا آج چناؤں کے ٹھیک دس بارہ دن پہلے ایک گلت ویڈیو مطلب ایک دو لوگوں کا ویڈیو جاری کیا جاری کیا جارہا ہے الگ الگ جگہ میں اور اس میں ایک شکل دکھائی دے رہی ہے پاس سیکنڈ کی مجھے تو بولنے میں بھی پبلکلی بولنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب یہ کیونکہ میں ذمہ دار آدمی ہوں مجھے لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں یوہ دیکھتے ہیں بزرگ وشواس کرتے ہیں بات پہ تو ایسی باتیں تمہیں پبلک فورم میں بھی بولنے میں مجھے شرم آ رہی ہے لیکن ایسی چیزیں بی جے پی کے لوگ میرے نام سے لوگوں کو ووٹس اپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو دوسر پر جار کر رہے ہیں میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھائی چناؤں کا سمیں ہے دشٹکونٹ بدل سکتا ہے لوگوں کو غلط چیزیں لگ سکتی ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے بیچ میں کہنے آیا اس کو ادھر لے کیا تھا بھائی وہ دور ہو جاتا ہے تو نہیں کیچ کرتا تو بھائی ایک ایم ایم ایس لیک دکھایا جا رہا ہے اور اس میں ایک ایسی شکل دکھائی جا رہی ہے جو مجھ سے ملتی جلتی ہے یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے بہت گلت کر رہی ہے اس طریقے سے وہ میرے ویکتگت جیون پر بھی پرہار کر رہی ہے اور جو میں ہوں ہی نہیں اس سے میں کیوں ڈر ہوں آج اے آئی کا زمانہ ہے آج ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے مورف ویڈیو نہ جانے کتنی بنتی ہے اور نہ جانے کتنی پردرشت ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹھیک ہے کیا میں آپ کے مادیم سے میں میڈیا والوں سبھی میڈیا کے ساتھیوں سے مدد مانگنے کے لئے آپ لوگوں کو بولنے کے لئے آج بھولائے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ابھیلائی کی راج دیتی پہلے مجھے گھنڈا مامالی اور سٹے سے چھوڑا گیا جب مہادیو آئی ڈی کا پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا ہوں کہ گھر سے پکڑ آنے لگ گیا ہم نے وہ وشے اٹھایا تو اب ایک فرجی ایم ایم ایس ان لوگوں نے کیا جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیویندر ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنا بھی کر لو لیکن آپ میرے سارجنک جیون کے بعد آج میرا وقتی جیون کو بھی تکلیف میں پہنچا رہے ہیں بھائی میرا بھی تو پریوار ہے میرا بھی بچہ ہے میری بھی ماں ہے میری بھی گھر پہ بہنے ہیں میری بھی پتنی ہیں میری بھی بھتیجے بھانجے ہیں اور آپ اس طریقے کے گندے ویڈیو شہر کے اندر پرستوت کر کے چناؤ جیتنا چاہتے ہو تو جیت لو یار رکھ لو چناؤ کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے جو کرنا ہے وہ کر لو لیکن یہ گندگی بلائی شہر نہیں برداشت کرے گا اور میں تو بالکل نہیں برداشت کروں گا مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ اس پہ پریس کانفرنس کیجئے لیکن میرے کو شرم آ لیے کہ میں اپنے پریوار کو کیسے کھڑا کروں ایسی جگہ پہ اب میں تماشا بناوں کیا کتنا تماشا بناوں گے میرا ارے بنا لیے جتنا بنانا تھا حضرت کرو میرے ذات گلت ہو رہا ہے میرے ذات گلت ہو رہا ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے بی جے پی کے لوگوں کو لڑ سکتا تو آپ نہ زمین میں لڑو لڑو نہ زمین میں یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے کہ جھوٹ ویڈیو دکھا کے ان لوگوں کو برگلا رہے ہو گلت کر رہے ہو وہ بھگوان نہیں معاف کرے گا اور میں ڈرتا نہیں ہوں کرا لو جانچ جس سے کرا نہیں اس سے کرا لو اور میں نے تو جانچ کرا کے رکھی اس لئے میں ڈرتا نہیں ہوں جس کو چاہیے دستاویج جس کو چاہیے ثبوت میرے پاس سارے ثبوت ہیں میں آپ میڈیا کے ساتھ یوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی سوال اٹھائے اس پہ میرے پاس اس کی فورنسک جہاں بھی کرائی ہوئی ہے سب چیزیں کرائی ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا ان لوگ اسی طرح کی گندگی کریں گے اور یہ آج آپ کے بیچ میں ملا رہے ہیں یہ پہلے سے ان لوگوں نے شڑینت بنایا تھا جس دن شڑینت بنایا تھا اسی دن میں نے شکایت کی تھی اسی دن میں نے میرے آفیس کی طرف سے شکایت کی تھی تھانے میں اور سب ہی چیزوں کو ہم نے کیا ہے لیکن اب ہت ہوگی یار چناؤ لڑو نا چناؤ لڑو آو میدان میں اور پوزیٹیو بات کر کے چناؤ لڑو دم ہے تو ہمت ہے تو لیکن یہ گندگی کر کے چناؤ مت لڑو اور یہ گندگی کر کے جیت بھی لوگے تو کیا دوگے بلائی کو بربادی دوگے گندگی دوگے بلائی کو بنانے کی بات ہو رہی ہے ایسے گندگی کر کے چناؤ جیتنے کی بات نہیں ہو رہی اور میں ایسی گندگی میں نہیں پڑھوں گا میں بس آپ لوگوں کو اتنا ہی کہنے کے لئے بلائی تھا کہ یہ سب جو بھی کر رہے ہیں وپکش کے ساتھی یہ غلط کام کر رہے ہیں گندہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ گندہ کام کر رہے ہیں اتنا نہیں کرنا چاہیے اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے لڑ لو سامنے سے لڑو بہت سارے مدنے جس پہ لڑنا چاہیے جس پہ بات کرنی چاہیے جنتہ کنینس ہو سکتی آپ سے لیکن یہ طریقہ بہت ہی گندہ ہے کہ آپ فیک ایم ایم ایس بنا کر لوگوں کو دو گے اور فیک ایم ایم ایس کے مادیم سے آپ چناؤ کو پراباویت کرنے کی کوشش کرو گے نہیں کیجئے ایسا اور آپ کی بھی چھوی خراب ہو رہی ہے آپ کو لوگ بہت جمعہ دار آدمی مانتے ہیں آپ کو شہر بھی آپ کی باتوں کو جمعہ داری سے سمجھتا ہے لیکن اگر آپ اور آپ کے کارے کرتا اس طریقے سے گندگی پہ اتریں گے تو اس میں سب سے زیادہ ساکھ کسی کی گر رہی ہے میرے سے زیادہ ساکھ آپ کی گر رہی ہے اس بات کو آپ یاد رکھنا میرے سے زیادہ ساکھ آپ کی گر رہی ہے اور میں آپ کے مادیم سے میڈیا کے ساتھیوں کے مادیم سے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے مت پرطاڑیت کرو بھارتی جنتہ بارٹی کے ساتھی ہو اس طریقے سے نہیں یہ بہت گندگی ہے اور کسی ہم سچا ہی ہے سچا ہی ہے تو لاؤنا سامنے پرستوت کرونا لیکن ایسے فیک ویڈیو ایم ایس بنا کر لیک کر کے آپ میری شوی کو نہیں خراب کر سکتے میں کیا ہوں میں جانتا ہوں میرا پریوار جانتا میرا عشور جانتا اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لوگ دیج بھر کے جانتے ہیں لیکن یہ گندگی نہیں چلے گی دیوین آپ لوگوں کے پاس میں آئی ٹی ایکٹ ہے پولیس کے جریعے آئی ٹی ایکٹ کے ذریعے کوئی بھی اس طرح کی مارکنگ مگرے کوڑتا ہے تو اس کو پر کانونی کاربائی تک ہو سکتی ہے اور آپ کی چھوی کو ایسا بگنام کرنے کی کوشش کی جاری تو کیا آپ اس وشاہ میں جانت کرانے کے بعد جو دوشی ہوگا اس کے خلاب مانہ نہیں کریں گے یا جو بھی کاربائی کریں گے پورٹ جائیں گے دیکھیں ایسا ہے کہ اس کی جانچ کرنے کے لئے تو میں نے لکھ دیا ہے اس میں فورنسک جانچ کی ریپورٹ بھی آ گئی ہے وہ سب بکش میں ہیں لیکن مانہ نہیں کس پہ کروں کہاں سے ڈھونوں کہ کون آدمی نے پہلا نکالا تھا پولیس کے حساب سے تو یہ ہیدر آباد سے سب سے پہلی بیجی گیتے ہیں اور پولیس کی ٹیم نے ہیدر آباد میں بھی جا وہاں سے یہ ایک رسالی کے کچھ بچوں کے پاس آئے کچھ گروپس میں آئی اور جس نمبر سے آئے وہ نمبر اس سمیے سے ابھی تک بند ہے وہ نمبر ابھی تک بند ہے وہ نمبر چالو نہیں ہے جس نمبر سے آئے پولیس کا یہ کہنا ہے تو identify کس کو کروں گا کس کے اوپر مانہ نہیں کردھا آپ تو سیکڑوں لوگ بھارتی جانتہ پارٹی کے کار کرتا واتس اپ پہ ڈال رہے ہیں لوگوں کو ڈال رہے ہیں اور کس سے کیا بدل ہو بھائی یہ تو میرا جیون یا میرے چھریت پر اس طریقے سے مطلب میرا وقتکت جیون کو ختم کر دینا چاہتے ہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں میں کیا آروپ کسی کو مانہ نہیں بھی کر کے میں کیا پاؤں گا کچھ نہیں پاؤں گا میرے ہی جو مانسک تکلیف مجھے ہو رہی ہے یا میرے پریوار کو ہو رہی ہے وہ کون لائے گا وہ کسی بھی اس سے نہیں آئے گا مطلب مانہ نہیں سے نہیں آئے گا یہ ہانی ایسی ہے جس کا کوئی بھی اپائے نہیں ہے یہ ہانی ایسی ہے جس کا کوئی بھی سمدھان نہیں ہے یہ دکھ دیتی ہے اس کے لئے بس اتنا ہی چاہوں گا میں کہ بھوش میں اس طریقے کی اتنی گندی راج نہیں تھی نہ ہو اس کا سندیش جائے اور اس کا سندیش اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ میڈیا دے سکتی کار کرتا اس کا اپیوک کر رہے ہیں مارڈ ویڈیو کا اور لوگوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کی آپ ڈیریکٹ مہارتی جنتہ پاڈھی کی بارے میں بورڈ رہے ہیں کہ یہ آپ کانپیڈنٹ ہی کسی مول سکتے ہیں چھیک ہے میں کچھ گلت بول رہا ہوں گا آپ کو صحیح جواب پتا ہوگا مجھے جو لگتا ہے میں نے اپنی بات کہی آپ نے پر ہدر آباد یہ گھٹنا تو ایسا ہے کہ آج سے لگبگ چار مہینے پہلے یہ ویڈیو پہلے پریاس کیا گیا تھا اس سمیں اس کے بات روکا گیا تھا اسی سمیں سے آپ لوگوں کو بھی جانکاری ہے اور لگبگ دو اگفت کو اس کی شکایت کی گئی تھی اس پی کاریالے میں جس کے بات اس کی آگے کی کاروائی کی گئی اس میں فیر لانچ ہوئی شکایت کے آدھار پر اس کی جانک کی گئی ہے ابھی تک کیا کاروائی ہوئی ہے ابھی تک تو شکایت پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے شکایت کی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس پہ آگے کی کاروائی کی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کی جانچ بھی کرائی اور تک تھی سامنے اس کے ڈاکومنٹس میں کاغش سبھی کو پرستط کر دیتا ہوں لیکن میرا یہ انروض ہے یہ دکھائیے یہ میں سبھی کو دے دیتا ہوں اس کے ساری ایک ایک ڈیٹیل اس کاغش کی اس کے لئے بھی میں نے اپنے وقیل کو بولا ہے کہ اس پہ جانچ ہو جائے اور اس پہ جو بھی دوشی ہے کاروائی امانہانی سے بھی اس کی کوئی پورتی نہیں ہوتی لیکن اس پشتتہ اور سچائی آنی چاہیے سامنے اور دوشی جو بھی ہو کم سے کم اس کی جو یہ کر رہا ہے وہ آخری نمبر تک ہم ریچ کر جائیں گے تب بھی میں پاک کچھ نہیں پاؤں گا سچائی ہے میں پاک کچھ نہیں پاؤں گا اس کی تہہ تک بھی جا کے کیا پاؤں گا جو گندگی یا جو سماج کو بلائی کے شہر کو بچوں کو اب بتائیے میں ریسپونسیبل آدمی ہوں یہاں کا میہر تھا بلائی کا پراثم بیکتیو کہتے ہیں اس شہر کا امیلے تھا اس کے بارے میں اگر میں لوگوں سے جڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے ہزاروں ہزار بہنیں مجھے راکھیا راکھی باندھنے آتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا تو اب ان تک اس کو کسی بھی طریقے سے پروسہ جائے گا تو اس کی بھرپائی تو میں نہیں کر پاؤں گا کسی در آشترک بھی نہیں کر پاؤں گا دیون جی کانگریس کہتے ہیں بھوپیش شکر بھروسا ہے تو ابھی اکتاری امپیڈینٹس کے بعد میں بلائی کی زندگی پر آپ کو کتنا گیا دیکھیں گے دیکھیں یہ یہ ٹوپیک ہی نہیں ہے یہ تو میرے میں اپنی بات رکھ رہا ہوں اس پر چار مہنا پہلے سے آپ نے شکایت کری تو پولیس کو ایسا لگتا رہی ہے کہ پولیس نے لیٹ کیا ہے بہت الزام لگائے ہیں لیکن یہ حد ہو گئی یہ حد ہو گئی اس نے دکھ پہنچایا میرے کو کسی بھی الزام سے کبھی میں آنا ڈرہ نہیں دبا بھی نہیں لیکن اس نے دکھی کیا اس نے دکھی کیا مجھے بھی ہے اور میں نے دیکھو اب تو کیا بولوں یہ کوئی سوالی یہ تو بھائی لگانے والے کوئی کچھ بھی کرے بھائی دیکھو ایسا ہے کہ میرے کو اگر جواب دینا ہے سب سے پہلے مجھے خود کو دینا ہے اگر میں سچ ہوں میں اپنے آپ کو جواب دینے میں سکشم ہوں تو میرے کو کسی سوال کسی بھی چیزوں سے دکھت نہیں ہے بات دکھت یہ ہے کہ یہ گندگی ہے اور ایسا نہیں بس اتنے کہنا دنیا بات